اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا دوست عدل اور آپ دیکھ رہے ہیں عدل برٹس لور چینل امید کرتا ہوں دوستو کہ آپ لوگ مست ہوں گے زبردست ہوں گے تو دوستو اکثر آپ نے دیکھا ہوا کہ پیرٹس کے کیج میں مٹی یا چوک کھانے والا چوک رکھتے ہیں وہ کیوں رکھتے ہیں اور ان کے کیا فائدے ہیں یا کیا نقصان ہیں اور آج کا ہمارا ٹوپک ہی یہی ہے کہ کیج میں مٹی رکھنی چاہیے یا نہیں رکھنی چاہیے چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح سکسکرائب کریں ہمارے چینل کو بیل کے بٹن کو دوبھائیں برڈز کے ہیلتھ کے مطلب کی اسی طرح کی ویڈیو آپ کو ملتی رہے تو چلیے دوستو بات کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے برڈز کو کس طرح کی مٹی پروائیڈ کرنی سر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرانے دور میں یا ابھی بھی پرانے کسی ہوتل میں جائیں تو وہ اپنے برڈز کو یا کھانے والی ہنڈیا کو مٹی کے ساتھ لپائی کرتے ہیں اسے بولتے ہیں چیکنی مٹی اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ اپنے بڑے بزرگ سے کسی سے پوچھ سکتے ہیں کہ کس طرح کی چیکنی مٹی ہوتی ہے میں آپ کو ویڈیو کے اندر بھی دکھا رہا ہوں کہ اس طرح کا آپ نے ایک چھوٹا سا ٹکڑا لے کر اپنے کیج کے اندر رکھ دینا ہے تو چلیے دوستو آپ بات کرتے ہیں اس مٹی کو کیج کے اندر رکھنے کے کیا فائدے ہیں اور کیا نقصان ہیں نقصان کی بات کریں دوستو تو نقصان اس میں کوئی بھی نہیں ہے کیج میں مٹی رکھنے کا بلکہ الٹا اس کے فائدے ہی فائدے ہیں تاکہ اگر آپ اپنے برڈز کو اچھا تندرست ایکٹیو تندرست و صحت مند دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنے کیج میں ایک مٹی کا ٹکڑا ضرور رکھیں اپنے پیرٹس کو مٹی کا ٹکڑا ضرور پروائیڈ کریں اور کچھ حضرات کو میں نے یہ شکوا کرتے ہوئے بھی سنا ہے کہ ہمیں چھ ماہ ہو گئے یا ایک سال ہو گیا پیرٹ رکھے ہوئے اور ہمارے پیرٹ ایک نہیں دے رہے یا انڈے نہیں دے رہے تو یہی وجہ ہے کہ مٹی کے اندر بہت زیادہ مقصد میں بیٹامینز ہوتے ہیں جو پیرٹ کھاتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ انڈے دیتے ہیں تو یہی وجہ ہے مٹی رکھنے کی تو فرنڈز آپ ویڈیو میں دیکھ بھی رہے ہیں کہ میرے پیرٹ کٹنے خوش ہو کر اس مٹی کو کھا رہے ہیں اور میں آپ کو ان کی ایکس کی کوئنٹیٹی بھی بتاتا چلوں کہ میکسمم ایک پیرٹ جو میرا ہے وہ کم سے کم چھے سے ساتھ انڈے دیتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہ مٹی کھاتے ہیں اور اتنے زیادہ انڈے دیتے ہیں تو آپ بھی اپنے پیرٹ کو ضرور پروائیڈ کریں بہت اچھی چیز ہے آپ کے پیرٹ کے لیے اور اس سے آپ کے پیرٹ بہت زبردست رہیں گے تندرست بھی رہیں گے ایکٹیو بھی رہیں گے اور زیادہ سے زیادہ کونٹیٹی میں آپ کو انڈے دیں گے تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا دعاوں میں یاد رکھئے بھائی کو دیجئے جازت اللہ حافظ